بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ امید کتیوں کے خیریت سے ہوں گے اللہ کی رحمت ہوگی آج جو اس وقت کی نیو اپٹیرز ہیں یوکی اور جورپ میں جو ہے وہ کرونوں کی کیا سوطحال ہے سکول اپن ہو گئے ہیں کہ نہیں اور کتنے لوگ جن کی علاقت ہوئی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے میرے چینک کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یوکی کی یوکی میں اپیڈیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ چوپیس کینٹوں کے دران جو ہے وہ لوگ ٹون لگانے کا وزیراعظم سے مطالبہ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرونوں جو ہے وہ واضح طور پر کنٹرول سے باہر ہے وزیراعظم بس ونیوں کا اشارہ کریں اور پھر کچھ نہ کریں جو قوم کے لیے اچھا ہے اور اس میں مزید جو ہے وہ تخیر نہیں کرنی چاہیے جبکہ برطانیہ کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ سکول کرونوں سے محفوظ ہیں والدین جو ہیں بچوں کو سکول بیجنا چاہیے اور جس علاقے میں سکول اوپن ہے اس علاقے پر گوھر کریں کہ وہاں کرونوں کی کیا سوٹی حال ہے انگلینڈ کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو جو ہے وہ تلیم مصروف ہونا چاہیے جن علاقوں میں سکول اوپن کیے گئے ہیں وہ کرونوں سے محفوظ ہیں لیکن اپیڈیشن لیڈر کا جو ہے وزیراعظم پر دباؤ ہے کہ سکول کو فی الحال ابھی بند کر دیا جائے اور جو ہے وہ قومی لاکٹون لگایا جائے اور اس بات میں جو ہے وہ دیر نہیں کرنی چاہیے تو بڑھتے ہیں آج جو جوکے میں جو نئے کیس آئے ہیں وہ ہیں چوون سازار نو سو نبے کیس ہیں جو کرونوں کے نئے کیس آئے ہیں اور چار سو پچونجا بندے جن کی ہلاکت ہوئی ہے جس حساب سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں وہاں کے صحت کے ادارے کا کہنا ہے کہ ابھی تک حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں کہ جو اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آ رہی ہیں بیمار ہو رہے ہیں تو جو سیچویشن ہے وہ بالکل کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے بات کرتے ہیں ہم اٹلی کی تو اٹلی میں آج چودہ ہزار دو سو پنتالیس جو ہیں وہ نئے کیس آئے ہیں اور چودہ ہزار سات سو سیالیس بندے جو ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ایکٹیو کیس کی تو ایکٹیو کیس جو ہیں پانچ لاکھ پچھتر ہزار جو ہیں وہ ایکٹیو کیس جا رہا ہے تو اور جو آج کی ڈیتھ ہوئی ہے اٹلی میں تین سو سنتالیس بندے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے جہاں پر جو ہیں ٹھیک ہونے والے لوگوں کی تدہ جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے حالات پہلے سے جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں اگر بات کرتے ہیں جرمن کی تو جرمن میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے جورپ میں جو ہے حلاقتیں بہت زیادہ ہوئی تھی کیس بہت زیادہ ہوئے تھے تو آج وہاں پر چھہ ہزار تین سو پجتر جو ہیں وہ نئے کیس آئے ہیں اور ڈیتھ جو ہے پہلے سے کم ہے ڈیتھ جو ہیں ایک سو چرنوے بندے ہیں جن کی آج ڈیتھ ہوئی ہے تو جرمن میں بھی کافی جو ہے وہ لوکڈون ہے مختلف بندییں لگائی گئی ہیں لوگوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے بات کرتے ہیں پولینڈ کی تو پولینڈ میں آج پانچ ہزار سات سو چالیس کیس آئے ہیں اور اکسٹ بندوں کی ڈیتھ ہوئی ہے بات کرتے ہیں پورتگال کی تو پورتگال میں آج تین ہزار تین سو تراسی جو ہیں وہ نئے کیس آئے ہیں اور تحت جو لوگ ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے بات اگر کریں ہم آسٹریلیا کی تو آسٹریلیا میں جو موسم بہت اچھا ہے اور چودہ سو بندے جو نئے کیس آئے ہیں اور شیاست جو لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بات کرتے ہیں اب اٹلی میں جو سکول ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سکول ساتری کو اپن ہو رہے ہیں کیونکہ مختلف نیوز چاہ رہی ہیں کہ شاید سکول تھارا کو اپن ہو رہے ہیں تو جی ایسا کچھ نہیں ہے سکول جہاں کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ساتھ کو ہی اپن ہو رہے ہیں لیکن شیخ کے بعد جہاں پر مختلف دنوں میں جو مختلف جو ہیں وہ پبندییں لگائی جائیں گی مختلف طرح کا لاکٹون کیا جائے گا ویکنڈ جو ہے وہ مکمل طور پر اس میں ریڈ زون ہوگا جہاں پر ویکنڈ سایا کرے گا اس میں جو ہے وہ جو پبندییں ہیں وہ زیادہ ہوگی ریڈ زون میں ہوگی رو نجوسہ لگایا جائے گا اور جو ہے باقی دنوں میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ریسٹورنٹس بھار ہیں وہ دس بجے کی بجائے آٹھ بجے بند ہوا کریں گے اور وہاں پر صرف ڈیلیوری ہو سکے گی تو جہاں کے اٹلی کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اگر ہم برطانیہ کے ساتھ کریں تو برطانیہ کے جو صورتحال ہم وہ صورتحال سے گزر چکے ہیں اپنے لوگوں کو پبندیوں اور لاکٹون اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہم اس سیچویشن سے جو ہے وہ بچ سکیں اور اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اس لیے مختلف دنوں میں جو لاکٹون کی صورتحال ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ الگو کی جائے گی جس میں سب سے پہلے ویکنڈ کو انہوں نے بند کیا ہے اور ویکنڈ میں جو ہے وہ زون لگایا جائے گا امید کتے